ہیلو فرنڈز ہمارے آج کے ریڈیو لے جی الٹرساؤنڈ سیریز جو ہیں کیسیز اس میں کوئی الٹرساؤنڈ کا کوئی کیس نہیں ہے آج لیکن ایک بہت اچھی انفرمیشن آپ کو دینے والا ہوں جب آپ کی الٹرساؤنڈ میں کوئی پرابلم مشین میں کبھی ایسی پرابلم آج ہے جیسی آپ سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سکرین فلکرنگ اور اس کا جو ریزن ہے وہ ہے جو آپ کے جو کی بورڈ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آن سکرین کی بورڈ یہ کی بورڈ جو ہے اس کی کیس اندر سے کچھ آپس میں کچھ ان میں ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہے اور وہ پریس ہوتی رہتی ہے اور یہ پرابلم ہے جو بہت ایریٹیٹ کرتے ہیں جب آپ الٹرساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں اچانک سے جو سکرین فلکرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن اس میں کرنا کیا ہوتا ہے بیسیکلی کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جب ایسی پرابلم آئے تو انجینئر تو اس وقت نہیں ہوتا لیکن آپ خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے وہ میں بات بتاؤں گا اگر نہیں آپ خود سے کر سپا رہے ہیں تو انجینئر کو بلائیں گے اس کو ٹائم لگے گا ایک دو دن تو تب تک آپ جب ایسے آلٹرساؤنڈ کر رہے ہیں جیسے ہی آپ کے سامنے آلٹرساؤنڈ یہ سکرین فلکرنگ کی پرابلم آئے مشین میں تو سپیس بٹن دبائیے تو یہ جو ایسی وینڈو وہاں سکرین پہ پیر ہو جائے گی پھر آپ ڈسکو ڈی فریز فریز کا بٹن پھر سے پریس کریں گے تو آپ آلٹرساؤنڈ کر پائیں گے تو لیکن یہ پانچ دس منٹ کے بعد یا دس یا پندرہ منٹ کے بعد پھر سے پروڑم آئے گی تو پھر سے وہی پروسیس پیس بٹن دبا کے یہی پروسیس ریپیٹ کرنا ہے اور اگر آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کی مشین کے سائیڈ بائی سائیڈ رائٹ اور لیپٹ پیچھے بیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکریوز ہوں گے لگے ہوں گے اس کو آپ کو سکریوز کو نکالنا ہے سکریو ڈرائیور سے اور جب وہ سارے سکریوز نکل جائیں گے اس کے بعد یہ پینل جو ہے ٹاپ سے آپ اس کو ایسے اٹھائیں گے اور پیچھے جو مدربورڈ ہے اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ چھوٹا سا کی بورڈ کا یہ چپ ہے یہ اس کے اندر تھا اس کو ایسے اندر انسٹال کرنا کیسے ایسے اندر ڈال کے اوپر سے ایک چھوٹا سا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اوپر کی طرف لپٹ کرنا ہے پوش کرنا ہے اندر چلا جائے گا سیم اسی طریقے سے اس کو اپنے نیل سے آپ تھوڑا سا نیچے کو پل کریں گے تو وہ جو چپ ہے باہر آ جائے گئے ایسے یہ ڈیسیبل ہو جائے گا اور ڈیسیبل کرنے کے بعد اس کو آپ کو سائیڈ میں یو ایس بھی ہوگی اس کے پیچھے یا سائیڈ میں وہاں پہ آپ کو ایکسٹرنل کی بورڈ لگانا ہے تو اس طرح سے آپ اس پروبلم کو ٹیمپوریلی سولو کر سکتے ہیں